آج جو پانچ بجے کا جو ٹائم میں نے رکھا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں سے پہلے مشورہ کیا تھا کہ اس کے بعد میں ہمیں ریلی نکالنی تھی بہت لوگوں نے اس کے بعد میں مشورہ دیا کہ دو پیروگرام ایک ساتھ نہیں ہوں گے کہ آپ ریلی کو چھوڑیے یہی پیروگرام عید مرنگ کا کر لیجئے یہ بھی کافی رہے گا اب انشاءاللہ و تعالی دو تین دن بعد ایک بہت بڑی ریلی ہیتر آباد سے نکلے گی موسیقی موسیقی دیر دو ماہ ہو گئے جب سے ہم نے آٹھ تاریخ کو الیکشن جیتا ہم نے ہمیں جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ کن لوگوں نے ہمیں الیکشن ہرا دیا تو ہم اسلام آباد گائے جگہ جگہ ہم جو ہے جاتے رہے ہم سے میری مرادی ہے ہیدر آباد کے جو پانچھے آدمی تھے جس میں نعیم بھی شامل ہے تو ہم اس پریشانی میں لگے رہے ہیں ابھی بھی ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن داخل کری تو مگر میں مجھے بین تھا افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اس دیر دو ماہ کے اندر جن لوگوں بھئی پارٹی کا ایک میں ہی تو نہیں ہوں نا کوئی پارٹی جو ہے کوئی میں ذمہ دار ہوں پارٹی کا کوئی پارٹی میں ہی چلا ہوں گا مگر افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ اس دیر دو ماہ کے اندر پورے پاکستان کے اندر جگہ جگہ لوگوں نے مظاہرے کیے ریلیاں نکالی ہیں اپنے حساب سے جس میں گاؤں گوٹ بھی شامل ہیں جن کو کہ ہم سمجھتے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ چھوٹے چھوٹے قضبیں ہیں وہ مگر کچھ نہیں ہوا تو وہ ہیدر آباد میں نہیں ہوا تو میرے ذہن میں یہی تھا یہ آج کریں گے کل کریں گے پرسوں کریں گے میں نے اس سلسلے میں جو ہے پھر افتار پارٹی کا پروگرام بنایا میں نے حلیم عادل صاحب کو فون کیا انہوں نے فون ریسیب نہیں کیا پھر میں نے میسیج چھوڑ دیا کہ جو آپ کو ڈیٹ پسند ہو آپ بتا دیجئے میں کروں پھر میں نے روزوں کے بعد میں میں نے عید ملن کا بھی ان کو وہ دیا تم اگر وہ بھی ظاہر ہے کہ کراچی کے اندر بہت مصروفیات ہوں گی تو وہ نہیں آ سکے تو میں نے اس کام کو میں نے خود ہی شروع کیا اور آج جو پانچ بجے کا جو ٹائم میں نے رکھا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں سے پہلے مشورہ کیا تھا کہ اس کے بعد میں ہمیں ریلی نکالنی تھی مگر بہت لوگوں نے اس کے بعد میں مشورہ دیا کہ دو پروگرام ایک ساتھ نہیں ہوں گے کہ آپ ریلی کو چھوڑیے یہی پروگرام عید ملن کا کر لیجئے یہ بھی کافی رہے گا اب انشاءاللہ دو تین دن بعد ایک بہت بڑی ریلی ہیتراباد سے نکلے گی جو مختلف جگہوں پہ گھومے گی تو دیکھئے یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اساسہ ہو آپ سب لوگ عمران خان ہو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ جب بھی عمران خان کی کال آئے میں یہی کہتا ہوں یہ نہیں سوچو کہ صدر کہہ رہا ہے جنرل سیکیٹری کہہ رہا ہے اوپر والا آدمی کہہ رہا ہے عمران خان کی جب کال آئے تو آپ لوگ کال دو آپ خود نکلو گے انشاءاللہ قافلہ بنتا چلا جائے گا آپ نے دیکھا جب بھی ہوا میں خود ہی چاہے دو چار آدمیوں کے ساتھ نکلا کسی زمانے کے اندر لوگ اس بات پر مجھ سے خائف رہتے تھے کہنے یار یہ ڈاکٹر یار عجیب سا آدمی ہے پتہ نہیں کیا ہے یہ یہ ندیم اللہ اور ایک منیر کے ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا دو جھنڈے لے کر اور احتجاج کرنے کے لئے ارے بھائی ایک بات بگاؤ کیا ہم دو چار آدمی چھ آدمی ہیں احتجاج تو کرتے تھے ہم نے اس ریل گالی کو بنا تو لیا جو آج لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ آئیں ماہر ما شاءاللہ کیا تیز ریل گالی میں بیٹھے نا تو ان کے خلاف آواز بلند کرنے کے لئے خان صاحب نے اس تحریک کو شروع کیا اور سب سے جو منصوبہ ہے خان صاحب کا وہ یہ ہے کہ اس ریاست کو ہم مدینہ کی ریاست کے طریقے سے اس کو ہم بنایں اس پاکستان کو کیونکہ پاکستان جب بنا تھا تو ہمارا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب یہی بتایا گیا تھا لیکن بدقسمتی سے پچھتر سال گزرنے کے باوجود وہ نعرہ تو لگایا گیا لیکن عملان اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہوا ہم پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر عودے دار اس چیز کو مانتے تو ہیں کہ حاضر حاضر لہو ہمارا خان تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا لیکن ہمیں خان کی تعلیمات پر بھی خان کے منشور پر بھی چلنا ضروری ہے خالی ایک نعرہ ہی نہیں لگانا ہم نے خان کی آپ تقریر سنیں بیان سنیں تو خان نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ میں کبھی بھی اس ملک کے آئین کے خلاف نہیں گیا اس ملک کے قانون کے خلاف کبھی نہیں گیا تو ہمارا بھی ایک پی ٹی آئی کا ورکر انہیں کے تحت یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف کبھی بھی نہیں جائے اس ریاست کے خلاف کبھی بھی نہیں جائے کیونکہ جو بیرونی طاقتیں جو پاکستان دشمن طاقتیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس تحریک کو جو ایک صحیح تحریک ہے جس میں قانون آئین کی بالادستی ہمارے اوپر فرض ہے ہم اس کے خلاف جائے صحیح اور غلط میں ایک دھاگے کا فرق ہوتا ہے یہ بات ہمیں سمجھ نہیں ہوگی انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے لیکن جب لا الہ الا اللہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا تو وہ مسلمان نہیں رہتا تو قانون کی پابندی میں اور قانون کے خلاف جانے میں صرف ایک لفظ کا اور ایک دھاگے کا فرق ہوتا ہے تاریخ اس چیز سے بھری پڑی ہے کہ جب کسی تحریک کو چلایا جاتا ہے امریکہ کی آپ مثال لیں جب وہاں پر کالوں اور گوروں کا ایک بہت بڑا فرق تھا کہ ایک ریسٹورنٹ ہوتا ہے اسکول تک ان کے الگ الگ تھے 35 سے 40 سال اس تحریک سے جڑا رہا تو بلاخر 1968 میں جا کے امریکہ جیسی بڑی جمہوری طاقت میں وہ قانون بنا جس میں کالے اور گوروں میں فرق ختم کیا گیا اسی طرح نیلسن منڈیلا 40 سال جیل میں رہا پھر جا کے ساؤت افریقہ میں ان کو ان کے حقوق ملے تو ہم بھی اسی طرح ایک تحریک کا حصہ ہیں کیا تحریک ہے کہ اس ریاست کو ہم نے مدینہ کی ریاست بنانا ہے مدینہ کی ریاست سے مراد کیا ہے کہ ایکول رائٹس دولت کی برابری سے تقسیم غریب اور امیر میں کوئی فرق نہ ہو انصاف سب کو برابری سے ملے تو یہ مدینہ کی ریاست کے جو جو بلٹس پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں موسیقی